آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب دو یا دو سے ادھک فنکشنل گروپ کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ میں آئیں گے تو اس کا آئیو پی ایسی نیمنگ کیسے کرنا ہے اگر آپ نے میرا پچھلا والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کے پلی لیس میں جا کر ضرور دیکھئے اس ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھا کہ الکین، الکین، الکائن اور فنکشنل گروپ کا آئیو پی ایسی نیمنگ کیسے کرنا ہے وہ ویڈیو اس ویڈیو کو سمجھنے میں کافی مدد کرے گا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھنا، ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ نسمت کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں جب بھی دو یا دو سے ادھک فنکشنل گروپ کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ میں آئیں گے تو اس کا آئیو پی ایسی نیمنگ لکھنے کے لیے جس کی پرائیٹی سب سے زیادہ ہوگی وہ پرائیوری فنکشنل گروپ بن جائے گا یعنی کہ وہ سفکش ٹو کا پارٹ بنے گا اور اس کی نیمنگ کچھ اس پرکار ہوگی اس کے علامہ جتنے بھی فنکشنل گروپ اس اورگینک کمپاؤنڈ میں ہوں گے وہ سبشٹوینڈ بن جائیں گے اور وہ پریفکش ٹو میں لکھے جائیں گے اور ان کی نیمنگ کچھ اس پرکار ہوگی جب بھی دو یا دو سے ادھک فنکشنل گروپ کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ میں آئیں تو ہمیں یہ والا ٹیبل یاد ہونا چاہیے تو اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے یا کائین لکھ کر یاد کر لیجئے اب بات کر لیتنے کی پرائیوری فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے مان لو کہ ہمارے پاس ایک اگزامپل دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کا آئیو پی ایسی نیم لکھنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوہ ہمارا ایک فنکشنل گروپ ہے اور سی ڈبل اوہ بھی ہمارا ایک فنکشنل گروپ ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں فنکشنل گروپ میں سے پرائیوریٹی سب سے زیادہ کس کی ہے سی ڈبل اوہ کی ہے جس کی پرائیوریٹی سب سے زیادہ ہوگی وہ ہمارا پرائیوری فنکشنل گروپ بنے گا اس کے علامہ جتنے بھی فنکشنل گروپ اس آرگینک کمپاؤنڈ میں یا کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ میں پریجنٹ ہوں گے وہ سبشیٹوینٹ بن جائیں جب وہ سبشیٹوینٹ بنیں گے تو وہ پریفکس ٹو میں لکھے جاتے ہیں اور جب پریفکس ٹو میں لکھے جائیں گی تو ان کی نیمنگ کچھ اس پرکار ہوگی اگر یہاں پر اوہ کی بات کرے تو اس کی نیمنگ کیا ہو جائے گی ہائیڈروکسی نو کی آل ہوگی کچھ اچھے اچھے اگزامپل دیکھتے ہیں اور اس کا آئی پیسی نیمنگ لکھنا سکھتے ہیں ہمارے پاس پہلا کوشنگ کچھ اس طریقے کا دیا ہوگا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کوشن میں دو فنکشنل گروپ دیا ہوگا ہے ایک OH اور دوسرا ہے COOH ان دونوں فنکشنل گروپ میں سے سب سے زیادہ پریاریٹی کس کی ہے COOH کی تو یہ ہمارا بن جائے گا پرائیمری فنکشنل گروپ تو اس کے علاوان جتنے بھی فنکشنل گروپ بچیں گے وہ بن جائیں گے سبسٹویٹوینٹ یعنی کہ OH ہمارا بن جائے گا سبسٹویٹوینٹ اب اس کی نمبرنگ کہاں سے کرنا ہے یہاں سے جس کی پریاریٹی سب سے زیادہ ہے 1,2,3 and 4 تو تین نمبر پہ کیا ہے OH ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا hydroxy 3 hydroxy کتنے کاربین کی چین ہے 4 تو کیا بن جائے گا but اور سنگل بانڈ ہے تو A یعنی ایک نمبر پہ کیا ہے oic acid ہے oic acid یہاں پر o ہے اور یہاں پر e ہے تو اسے کاٹ دیں گے یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا question number 2 کچھ اس طریقے کا ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس question میں 3 functional group دیئے ہوئے ہیں پہلا ہے nh2 دوسرا ہے c double bond o یعنی کی ketone اور تیسرا ہے OH تو ان تینوں functional group میں سے جس کی سب سے زیادہ پریاریٹی ہوگی وہ ہمارا primary functional group بنے گا یعنی کی ketone ہمارا بن جائے گا primary functional group اس کے علاوہ جو بچ جائیں گے کیا بن جائیں گے substitute یعنی کی nh2 اور OH ہمارا بن جائے گا substitute اب دھیان دینا کہ numbering کی side سے کرنا ہے ادھر سے numbering کریں تو ketone کو تین number مل رہا ہے اور ادھر سے numbering کریں تو ketone کو تین number مل رہا ہے اور ادھر سے numbering کریں تو nh2 کو دو number مل رہا ہے اور ادھر سے numbering کریں تو OH کو دو number مل رہا ہے تو اب دھیان دینا کہ جب بھی numbering کرتے سمیں substitute کوئی position سیم آئے تو ہمیں اس کا alphabet کا order دیکھنا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ nh2 substitute بنے گا تو اس کا نام کیا آتا ہے amino اور OH جب substitute بنے گا تو اس کا نام آتا hydroxy یعنی کہ amino پہلے آئے alphabet یعنی کی numbering اس سائٹ سے کریں گے 1 2 3 4 and 5 ہمیں اس کا نام لکھنا ہے تو دو number پہ کیا ہے amino ہے 2 amino چار number پہ کیا ہے OS یعنی کہ iso hydroxy بولتے ہیں 4 hydroxy کتنے کاربن کی چین ہے 5 پانچ کی لئے کیا بولو گے paint سنگل want لکھیں گے a and e 3 number پہ ہمارا کیا ketone ہے اور ketone کا suffix to کیا لکھتے 1 یہاں پر o ہے اور یہاں پر e ہے تو اسے کاٹ دیں گے یہ ہمارا answer ہو جائے گا اب دھیان دینا کہ جب بھی کوئی بھی functional group substitute بن جائے تھو ہمیں اس کی numbering کرتے سمیں functional group کا priority order کی حساب سے نہیں کرنا ہے ہمیں position کے حساب سے numbering کرنا ہے جس کی position کم آئے گی اس کو کم number دیں گے اگر وہ بھی clash ہو جائے اگر ان کی بھی position same آ جائے تو ہمیں alphabet order دیکھنا ہے substitute 20 کا question number 3 کچھ اس طریقے کا دیا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس question میں 3 functional group دیئے ہوئے ہیں ایک CHO یعنی LD ڈوسرا OH یعنی alcohol اور تیسرا COOH یعنی Carboxylic Acid ان 3 functional group میں سب یاد priority کس کی C O H کی Carboxylic Acid کی تو یہ ہمارا کیا بن جائے primary functional group اب primary functional group بن گیا تو اس کے around جتنے functional group present ہوں گے تو substitute بن جائیں تو یہ ہمارا بن گیا substitute LD ڈالکو numbering کہا سے کریں جس کی priority سب سے زیادہ ہوگی اس کو کم number ملنا چھئے 1 2 3 and 4 اب دھیان LD height carbon count ہوگا تو اس کا نام ہوگا oxo یا aldo اور جب count نہیں ہوگا تو اس کا نام پڑے گا formile تو اس question کا IPAC name کیا ہو جائے گا اگر ہم لوگ count کریں گے تو کیا بنے گا دیکھو 3 پہ hydroxy اور 4 پہ کیا ہے oxo جب count کریں گے تو oxo لکھیں گے اور کتنے carbon کی chain 4 تو but single bond ہے to A ی نہیں اور ایک number پہ ہمارا کیا ہے oic acid ہے oic acid تو یہاں پر e کو کا ڈ دیں گے یہ ہمارا answer ہو جائے گا oxo لکھیں کئی کئی oxo کی جگہ پہ aldo بھی لکھا ہو سکتا ہے تو دھیان دینا ٹھیک ہے اگر ہم ld hat کی carbon کو count نہیں کریں تو ہماری chain کتنے carbon کی chain بنے 3 carbon کی chain اس کا نام پڑھے گا دیکھو اس کا نام پڑھے جائے form جب carbon کو count نہیں کریں گے ld me تو اس کا نام پڑھے form mile پہلے آئے گا hydroxy سے تو کیا بنے گا 3 form mile 3 hydroxy alphabetical order لکھنا ہوتا ہے جب 2 substitute آ جائیں تو 3 hydroxy ہو گیا کتنے carbon کی chain اے 3 تو pro single bond لیتے ane اور ایک نمبر پہ ہمارا کیا وائک acid e کو کار دیں گے یہ ہمارا answer بنے گا دھیان دینا کہ carbon کو count کرنا ہے اگر نئی count کرو گے تو form لکھو گے اور count کرو گے تو ox یا aldoling question number 4 کچھ اس طریقے کا دیا ہوا ہے question number 4 question number 3 کے جیسا جس اس میں ایک difference ہے کہ ایک carbon اور جوڑ گیا ہے ہمیں اس کا IPAC name لکھنا ہے لیکن ہم دیکھ رہے کہ question میں 3 functional group دیا ہوا ایک CHO یعنی LD ھائٹ دوسرا OH اور تیسرا COOH یعنی Carboxylic acid تب سے جاتا priority کس کی ہوگی COOH کی یعنی یہ present ہوگی وہ کیا بن جائیں substituent بن جائیں LD ھائٹ اور alcohol ہمارے کیا بن جائیں substituent تو دیکھو numbering کہا سے کریں یہ 1 2 3 4 اس case میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ LD ھائٹ کا carbon count نہیں کریں اور جب carbon count نہیں کریں گے تو اس کا نام پڑھے form ائل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس question میں ہمارے پاس دو substituent ایک form ائل ہے ایک hydroxy ہے form ائل پہلے آئے 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 4 form 3 hydroxy کتنے carbon کی chain ہے 4 but single bond यت ane اور ایک نمبر پہ ہمارا کیا ہے oic acid o ہے اور e ہے تو e کو کٹ دیں گے یہ ہمارا answer ہو جائے دھیان دینا کہ جب bhi aldehyde آئے اگر آپ carbon کو count کرو گے تو oxo یا aldol لکھو گے اگر count نہیں کرو تو form ائل لکھو اور صرف aldehyde میں کرنا ہے question number 5 کچھ اس طریقے کا ہمیں دیا ہوا ہے ہمیں اس کا IPAC name لکھنا ہے تو اس کا IPAC name کیسے لکھیں گے جس کی priority سب سے زیادہ ہوگی اس کو کم number ملنا چاہیے تو ہم دیکھ رہے کہ دو functional group دیا ہوا ہے ایک c o n h 2 یعنی amide اور دوسرا ہے sulfony case تو اس کی priority زیادہ ہے تو یہ کیا بنے گا ہمارا primary functional group بنے گا تو اس کے علامہ جتنے بھی functional group organic compound present ہوں گے وہ کیا بن جائیں گے substitute بن جائیں اب number کہا سے کریں گے primary functional group سے 1 2 3 and 4 دھیان دینا اس کا carbon count نہیں کرنا ہے اب یہ substitute بن گیا تو اس کی naming کیا ہو جائے گی carbo moil اس کا PC name کیا ہوا 4 number پہ کیا ہے 4 carbo moil کتنے carbon کی chain 4 تو 4 کی لئے کیا بیوٹ اور single bond ہے to ane اور ایک number پہ ہمارا کیا ہے sulfonic acid 1 sulfonic acid یہ اس کا IPC name ہو جائے گا اس والے question کا question number 6 کچھ اس پرکار ہمیں دیا ہوئے ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 functional group دی ہوئے ہیں پہلا is COCL دوسرا is COOH تیسرا CHO یعنی early height تو ان 3 functional group میں سب سے یاد priority کس کی ہے COOH کی تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا primary functional group اس کے علاوان جتنے functional group present ہوں کیا بن جائیں گے substitute to یہ ہمارا substitute بن جائے گا اور یہ ہمارا substitute بن جائے ہمیں Carbon کی chain select کرنا ہے تو ہمیں یہ select کریں سب سے لمبی Carbon کی chain یہ غلی ہوگی 1 2 3 & 4 دیان دینا کی COCL میں Carbon کو count نہیں کرنا ہے تو کیا لکھیں گے پہلے آتا Clorocarbon پھر آئے Formide کیونکہ ہم یہاں پر Carbon count نہیں کر LD میں فورمائل لکھیں گے 4 chloro carbonyl پھر کیا ہے دو نمبر پہ 2 فورمائل کتنے Carbon کی chain ہے 4 تو 4 کیلئے کیا لکھتے but single bond AN اور ایک نمبر پہ ہمارا کیا ہے OIC Acid E کو کار دیں گے دھیان دینا کی کچھ کتابوں میں یہاں پر Carbon کی جگہ پہ کیا لکھا ہو سکتا ہے 4 chloro form ile ٹھیک باقی سب کچھ سیم رہے گا chloro carbonyl کو chloro form ile بھی کچھ لوگ بولتے ہوں کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تو confuse مت ہو نمبر question 7 کچھ چیز پرکار دیا ہوگا ہے اور ہم دیکھ رہے کہ دو functional group دیئے ہوئے ہیں پہلا ہے cyanide cn اور دوسرا ہے carboxylic acid coh to ان دونوں priority سب سے زیادہ کس کی coh کی یہ ہمارا کیا بن جائے primary functional group یہ ہمارا کیا بن جائے substitute اب numbering کہا سے کریں گے یہاں سے 1 2 3 دھیان دینا کہ carbon کو count نہیں کرنا یہ sino ہو جائے گا substitute بن جائے گا کتنے carbon کی chain 3 اور ہمارا substitute to کتنے number پہ 3 sino کتنے carbon کی chain 3 تو 3 کے لئے لگتے probe single bond ANE اور ایک number پہ کیا Oic Acid Oic Acid اس کو number 8 کو چیز پرکار دیا ہوا ہے ہمارے functional group cyclic ring کے ساتھ attach ह تو سب سے یاد priority کس ہوگی C Oic Oic کی ہوگی تو یہ ہمارا بن جائے primary functional group اس کے علامہ جتنے functional group present ہوں گے وہ کیا بن سب تو یہ ہو جائے گا one number اب سوال یہ آتا ہے اس side سے numbering کرنا ہے یا اس side سے numbering کریں تو ہم numbering کریں تو ہم دیکھ رہے کہ 2 number سے مل رہا ہے اور سب 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 نمبر مل رہا جب سب 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 لے آئے گا alphabet کے لئے بعد میں آئے گا یعنی اس side سے numbering کریں گے تو 2 and 3 تو کیا بن جائے گا 2 پہ ہمارا سائنو ہے اور 3 پہ کیا ہے ہائیڈروکسی 3 ہے ہائیڈروکسی کتنے کاربن کی چین ہے سائیکلو 3 کاربن کی چین ہے تو پروپ اور سنگل گون دیتے a یعنی آجائے گا اور دھیان دینا کہ ہمارا جو کاربن ہے کاربوکسی لیک ایسیڈ کا کاؤن نہیں ہے تو ہم یہاں پر اوائک ایسیڈ نہیں لکھ سکتے تو اس کے لئے کیا لکھیں گے کاربوکسی لیک ایسیڈ اس کے بارے میں آنے والے ویڈیو بات کریں گے جب ایسیڈ ہوتا اس چیز کو دھیان میں رکھنا question number 9 آپ کے لئے homework ہے ویڈیو کے comment box میں comment کر کے بستان ہے اس کا IPC name کیا ہوگا اب آپ کو اتنا تو concept clear ہو گیا ہوگا کی جب بھی دو یا دو سے ادھ functional group آیا تو اس کا IPC naming کیسے کرنا تیسرا ہے keto چوتھا ہے sino پانچ ما ہے carboxylic acid ان سارے functional group میں سب سے یاد priority کس کی ہے carboxylic acid کی تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا primary functional group اس کے علامہ جتنے functional group ہوں گے وہ کیا بن بن جائیں گے substituent numbering کہاں سے کریں گے یہاں سے تو 1 2 3 4 5 دھیان دینا کہ ہم LD hide carbon count نہیں کریں تو اس کا نام کیا لکھیں گے formile formile اگر count کریں گے تو کیا لکھیں گے oxo یا aldo یہ کیا بنے گا chloro formile یہ کیا ہے sino ہے اور یہ کیا یا oxo اس کا پی اسی نام کیا ہوگا پہلے کیا آئے گا chloro آئے گا alpha bet کے لی پھر sino آئے گا پھر formile آئے گا پھر keto آئے گا اس کا پی اسی نام کیا ہوگا 4 chloro formile پھر 2 پہ ہمارا sino ہے تو 2 sino 3 ہمارا آئے گا یہ formile تو کتنے نمبر پہ 5 نمبر پہ formile ہے 50 نمبر پہ ہمارا کیا ہے keto کتنے carbon کی chain ہے 5 تو جائے گا paint اور single bond ہے تو یہ نہیں ہو جائے گا اور ایک نمبر پہ ہمارا کیا ہے oic acid ہے تو یہ کو کار دیں گے یا ہمارا اس کا ip ac name ہو جائے اس لکھنا ہو تو اگر ہم اس کے carbon کو count کریں گے تو oxo یا aldo لکھیں گے اگر ہم alde height کی carbon کو count نہیں کریں گے تو form i لکھیں گے point number 4 جب بھی carbon containing functional group substitute بنے گا تو ہمیں اس کے carbon کو count نہیں کرنا ہے اب carbon containing functional group کیا ہوتا ہے جس functional group میں carbon آتا ہے اسے carbon containing functional group جیسے cn coo cco cl coonh2 cho ان سبھی functional group میں carbon present ہے اس لئے اسے carbon containing functional group کہتے ہیں point number 5 اگر carbon کی numbering کرتے سمیں کسی carbon containing functional group کا carbon count نہ ہو تو اس کے لئے الگ سے نام لکھا جاتا ہے اسے special suffix 2 کہتے ہیں آنے والے ویڈیو میں اس کے بارے بات کریں گے تو آئے اوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like share اور چنل کو subscribe کر لیجئے ویڈیو کے comment box میں comment کر کے بسانا question number 9 کا PSC name کیا ہوگا بمیتے ہیں NEXT ویڈیو بمیتے ہیں ویڈیو بمیتے ہیں